السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال ہے کہ اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں اور اگر باقی نہیں رہے گا تو کیا وہ کھا پی سکتی ہے یا اسے بقیادن روزے کی طرح گزارنا واجب ہے تو دیکھیں سرعی طور پر یہ حکم ہے کہ اگر کسی خاتون کو حالت روزہ میں حیض آ گیا تو اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے اب بقیادن اسے روزے دار کی طرح رہنا یہ ضروری نہیں ہے وہ کھا پی سکتی ہے چاہے تو تنہائی میں کھائے چاہے کھلے عام کھائے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ تنہائی میں کھائے اس مسئلے کے حوالے سے حضور صدر شریعہ علی رحمہ نے بہار شریعت میں یہ ذکر کیا ہے کہ عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا پھر مزید فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہرن روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں ہے مگر چھپ کر کھانا اولا ہے خصوصاً حیض والی کے لیے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا روزہ فوراں ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے بقیادن روزہ دار کی طرح رہنا یہ ضروری نہیں ہے اور اسے کھانے پینے کی اجازت ہے چاہے تو تنہائی میں کھائے چاہے تو ظاہری طور پر کھائے مگر تنہائی میں کھانا زیادہ بہتر ہے واللہ تعالیٰ اعلم